زمانے کے حوادث ہم وہ دنیا سے کھل اٹھے پھر گلشن حفظ القرآن میں کچھ تازہ گلاب کھل اٹھے پھر گلشن حفظ القرآن میں کچھ تازہ گلاب جن کی رنگت ہے نرالی جن کی خشب ہے لا جواب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم دوستو آپ حضرات کو یہ اطلاع دیتے ہوئے بڑی خوشی اور مسرت اور شادمانی ہو رہی ہے کہ صوبہ ایم پی کی عظیم قدیم دینی اور تربیتی درسگاہ حفظ القرآن کا عظیم الشان اجلاس عام ختم بخاری شریف دستار بندی اور تقسیم اسناد بتاریخ چھبیس رجب المرجب چودہ سو چوالیس حجری مطابق اٹھارہ فروری دوہزار تئیس بروز سنیچر بعد نماز عشاء با مقام احاط حفظ القرآن کردن کرد میں بڑی شان آن بان کے ساتھ ہونے جا رہا ہے اس پروگرام کی صدارت فرمائیں گے نمونہ اسلاف مفسر قرآن استاذ الاساتذہ حضرت مولانا اشفاق الرحمن صاحب مفتاحی دامت برکاتهم العالیہ شیخ الحدیث دار العلوم حفظ القرآن کردن کرد مہمانان خصوصی کی حیثیت سے تشریف لا رہے ہیں عالم اسلام کی مائناز شخصیت ترجمان اہل سنت حضرت مولانا مفتی محمد سلمان صاحب بجنوری نقشبندی دامت برکاتهم العالیہ استاذ دار العلوم دیوبن اور مظاہر علوم سہرنپور کی عظیم المرتب الشخصیت حضرت مولانا مفتی مجد القدوس خبیب رومی صاحب دامت برکاتهم العالیہ مفتی مالوہ نمونہ اکابر حامی سنت خطیب العصر حضرت مولانا مفتی محمد جنیز صحب فلاحی دامت برکاتهم العالیہ ماہر تعلیم و تربیت عالم ہر دل عزیز حلیم التبع نمونہ اصلاب حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب خان پوری نازم دار العلوم سیند ہوا زلہ بڑوانی خادم قوم و ملت ماہر علم و فن حضرت مولانا مفتی محمد ابو الکلاب دامت برکاتهم بہو پال اس لئے برادران اسلام سے بڑے ہی عدب کے ساتھ گزارش کی جاتی ہے کہ اس مبارک موقع پر تشریف لائیں اور اکابر امت کے زیارات و خطابات سے اپنے دل کو جلا بخشیں الداعی حضرت مولانا محمد یونس صاحب مظاہری دامت برکاتهم العالیہ اور اراکین جامعہ و اہل قریہ والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ دامت ب Franمت %.